اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ سمیشن کلاس میں آپ کا سواگت ہے اس سے پہلے ہم نے کچھ لیکچرز پڑھے تھے وہ ان کا پلی لسٹ میں دوں گا وہ لیکچرز آپ ضرور دیکھ لینا تو آج کے کلاس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج کے کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سٹیپ ڈیویشن کو سٹیپ ڈیویشن میتھڈ سے ہم مین کیسے نکال پاتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے میتھڈ پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا ہم نے ازیومڈ مین میتھڈ اس سے پہلے ایک میتھڈ پڑھا تھا دیکھرکٹ میتھڈ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سٹیپ ڈیویشن میتھڈ کو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں کیسے ہم سٹیپس کرتے ہیں وہی سیکھیں گے ہم تو اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے مین نکالا تھا through ازیومڈ مین میتھڈ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایزومر مین میٹھڈ اپلائی کیا تھا یہ جو ایگزامپل ہے آپ کے بوک کی ایک ایگزامپل ہے جس میں کلاس انٹرولز دیئے ہوئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کیسے نکالتے ہیں پہلے کلاس انٹرولز دیئے ہوئے ہوتے ہیں وہ حلم لکھتے ہیں پہلے جیسے کہ یہاں پر کلاس انٹرولز ہے 10-25, 25-40, 40-55, 55-70, 70-85, 85-100 یہ کلاس انٹرولز دیئے ہوئے اور پھر فریکونسی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی دی ہوئے ہوتی ہے یہ جو ہاں پر فریکونسی ہے 2, 3, 7, 6, 6, 6 یہ بھی آر ایڈی ہمیں دی ہوئے ہوتی ہے پھر ہم کہہ نکالتے ہیں کلاس مارک نکالتے ہیں چاہے ہمیں ڈیریکٹ میتھڈ اپلائی کرنا ہو ایزومر مین میتھڈ اپلائی کرنا ہو یا سٹیپ ڈیوییشن میتھڈ اپلائی کرنا ہو کلاس مارک XI کا ویلیو ہمیں ضرور نکالنا ہے وہ ہی ہم یہاں پر بھی کرتے ہیں XI کا ویلیو نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں آر ایڈی آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے وہ لیکچرز دیکھیں پھر میں میں بتاؤں گا کیسے نکالتے ہیں اپر کلاس لیمٹ اور لور کلاس لیمٹ کو ایڈ کرتے ہیں پھر ڈیویائی ٹو کرتے ہیں پھر ڈیریکٹ میتھڈ میں ہم کیا کرتے تھے ہم ڈیریکٹ اپلائی کرتے تھے ڈیریکٹ مالٹپل کرتے تھے FI اور XI کو یعنی کہ یہاں پر جو ڈی آئی لکھا ہے ڈیریکٹ میتھڈ میں ہم ڈی آئی نہیں نکالتے ہیں ڈیوییشن نہیں نکالتے ہیں بلکہ ہم کیا نکالتے ہیں ہم نکالتے ہیں مالٹپل آف FI into XI ڈیریکٹ میتھڈ میں پھر ہم نے دیکھا ایزیومڈ مین میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیوییشن کو نکالتے ہیں ڈیوییشن کیسے نکالتے ہیں ہم ان کلاس مارکس میں کسی ایک کو یوجولی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بیچ والا ویلیو کا ان میں وہی پریفر کرنا آپ جیسا کہ یہاں پر یہ ہے یا یہ والا پریفر کرنا آپ کیوں اس سے بہت فائدہ آئے گا آپ کو آپ خود سیکھ لینا کیسے آپ کو اس سے فائدہ آئے گا پھر میں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو یہاں سے ڈیوییشن آتے ہیں وہ لکھنے میں پھر آسان ہو جاتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پر اگر لیا ہے 47.5 ایزیومڈ مین تو ڈیوییشن کیسے نکالتے ہیں ایکس آئے مائنس اے کو ہم نکالتے ہیں ایکس آئے کیا ہے پہلے پہلے کلاس مارکس 17.5 مائنس کریں گے اسے اے کے ساتھ 47.5 کے ساتھ وہ کتنا آجائے گا مائنس 30 پھر ایسے 32.5 کو مائنس کریں گے 47.5 سے ایک کتنا آجائے گا مائنس 15 میں نے آپ کو آرڈی بتایا تھا یہ اگر آپ کو ایک نکالنا آئے گا باقی آسان نکالنا ہے بشر دیکھئے جو یہ کلاس انٹروز ہیں سبی کے درمیان کلاس سائز جو ہے وہ سیم ہونا چاہے یہاں پر ہے کلاس سائز 15 تو یہاں پر بھی 15 سے ایڈ ہوتا جائے گا مائنس 15 پھر مائنس 15 کو زیرو ایڈ کریں گے وہ زیرو آ جائے گا زیرو کو ایڈ کریں گے پھر 30 آ جائے گا پھر 45 آ جائے گا اتنا میں نے آپ کو آرڈی سکھایا تھا پھر میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں ایزیومیڈ مین میتھڈ میں ہم پھر دی ایف آئی ڈی آئی کا ویلیو نکالتے ہیں لیکن ہمیں آج کون سا میتھڈ پارنا ہے سٹیپ ڈیوییشن میتھڈ یہ جو چار سٹیپس میں نے کیے یہ سٹیپ ڈیوییشن میتھڈ میں بھی کرنا ہے لیکن اس میں ایکسٹرہ ایک اور ویلیو نکالنا ہے ایک اور ویلیو کیا اسے نکالتے ہیں ہم وہ ہم یو آئی سے رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ یو آئی کس کے برابر ہوتا ہے جس یو آئی اس ایکوال ٹو یہ جو یو آئی ہوتا ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اس ایکوال ڈیوائیڈ با ایچ اور ڈی آئی ڈیوائیڈ با ایچ اب یہ ڈی آئی کیا ہے ایچ کیا ہے ڈی آئی تو ہے آپ کو یہاں سے ویلیو پاتا ہے ڈی آئی کس کے برابر ہوتا ہے ایکس آئی مائنس اے اور یہ ایچ کیا ہے ایچ اس کلاس سائز جو یہاں پر کلاس ہے ان کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے کلاس ویلٹ جسے ہم کہتے ہیں اسے ہم ایج کہیں گے یہاں پر وہ کتنا ہے ان میں 15 ابھی میں نے کہا وہ ہے 15 ایج کا ویلیو کیا ہے یہاں پر 15 دی آئی کا ڈیفرنٹ ویلیو ہے تو یہاں پر پہلے کلاس مارک کو یا پہلے کلاس انٹرول کا ہم یو آئی نکالیں گے وہ کتنا آجائے گا وہ آجائے گا مائنس 30 دی آئی کا ویلیو مائنس 30 ڈیوائیڈ کریں گے اس کو 15 سے وہ کتنا آجائے گا مائنس 2 پھر مائنس 15 کو ڈیوائیڈ کریں گے 15 سے وہ کتنا آجائے گا مائنس 1 0 کو کسی چیزے بھی ڈیوائیڈ کریں گے وہ شونیہ ہی رہے گا ایسے ہی 15 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 15 سے 1 ایسے ہی پھر آجائے گا 2 پھر 3 میں نے ابھی کہا تھا آپ کو کہ یہاں پر آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم جو بیج کا ویلیو ہوتے ہیں کلاس مارک میں اسے ایزیوم ایڈمین لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ آتا ہے یہاں پر ویلیوز آسانی کلنے ہوتے ہیں اور یہاں پر جیسا کہ یہاں پر مائنس 2 پھر مائنس 1 یہاں پر انگریز اور ڈیگریز یہاں پر انگریز ہو جائے گا ہے with same value یہاں پر انگریز ہو رہا ہے 1 سے مائنس 2 پھر مائنس 1 پھر 0 پھر 1 2 3 آسانی ہوتے اس سے ہمیں باقی کوئی وجہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم f i u i کا ویلیو نکالتے ہیں f i u i کا ویلیو ابھی f i u i کا ویلیو کیا ہوتا ہے یعنی کہ frequency into u i 2 into 2 کتنا ہوا minus 4 minus 2 ہے یہ 3 into minus 1 کتنا آ جائے گا minus 3 7 multiplied by 0 کتنا آ جائے گا 0 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 تو اس کے بعد کیا نکالنا ہے ہمیں summation f i u i اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہے lecture پڑھا تھا ہم نے اس میں ہم summation f i di کا ویلیو نکالتے تھے کس میں assumed mean مثل میں اب یہاں پر ہم نے u i نکالا ہے تو summation f i u i نکالیں گے ہم وہ کتنا آ جائے گا وہ آ جائے گا ان کا جمع minus 7 minus 4 plus minus 3 کتنا آ جائے گا minus 7 پھر ان کو add کریں گے 6 plus 12 plus 18 آ جاتا ہے میں 36 36 minus 7 کتنا آ جائے گا minus 20 plus 29 plus 29 اب یہاں سے کیسے نکالتے ہیں mean جب ہمیں دیا ہوتا ہے کیا جب ہمیں دیا ہوتا ہے یعنی جب ہم نکالتے ہیں summation f i u i کو اور summation f i کو summation f i یہاں پر ہے 30 summation f i ہے یہاں پر 30 اور summation f i u i کتنا ہے that is 29 ٹھیک ہے آپ mean کیسے نکالیں گے میں نے آپ کو اس سے پہلے جو method پڑایا تھا اس میں میں نے آپ کو derivation دکھائی تھی کہ mean کیسے نکال پاتے ہیں یہاں پر میں derivation تو نہیں دکھاؤں گا اگر آپ کو سیکھنے ہوگی تو آپ comment section میں ضرور بتانا لیکن میں آپ کو direct formula یہاں پر بتاؤں گا وہ formula کیا ہے mean کس کے برابر ہوتی ہے جب ہمیں کیا دیا ہوتا ہے جب ہمیں f i u i کا value پاتا ہوتا ہے اور summation f i کا value پاتا ہوتا ہے تب mean کس کے برابر ہوتی ہے کس کے برابر ہوتا ہے mean that is equal to step deviation method میں جو assuming mean method تھا اس میں کس کے برابر ہوتا ہے a plus summation f i divided by summation f i یہاں پر کس کے برابر ہوتا ہے a plus h multiplied by summation f i u i divided by summation f i ٹھیک ہے تو یہاں پر کتنا ہے یہ a ہے یہاں پر کتنا لیا ہم نے 47.5 47.5 plus h کتنا ہے what is h h is class size وہ کتنا ہے ان کے درمیان 15 وہی میں یہاں پر لکھوں گا 15 into summation f i u i کتنا نکلا میں 29 divided by summation f i کتنا ہے that is 30 وہی میں یہاں پر لکھوں گا 30 15 ones are 15 15 twos are 13 30 sorry یہ کتنا آجائے گا this will be equal to 47.5 plus یہ آجائے گا ہمیں 14.5 اب اس کا value اس کو ایڈ کر کے یہ آتا ہے 62 اگر آپ کو پتا ہوگا میں نے تین لیکچرز میں یہی اگزامپل لی اور تین جو لیکچرز ہیں میں ہم نے دیکھا 62 ہی مین آ رہا تھا چاہے ہم ایزیومیر مین استعمال کر رہے تھے ڈیریکٹ مین مین استعمال کر رہے تھے یا ہم سٹیپ ڈیویشیر مین 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 اگر ہم دیکھیں گے کہ سب سے کم ٹائم جس کو لگتا ہے وہ حقیقت میں ہے ڈیریکٹ مین لیکن وہ ہر جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کلاس انٹروولز کا ویلیو بہت بڑا ہوگا تو آپ پریفر ہی نہیں کرنا ڈیریکٹ مین کو استعمال کرنا خاص طور جب آپ کے پاس کیلکلیٹ رہی نہ ہو تو اس وقت آپ وہ والا میٹھڈ پریفر نہیں کرنا لیکن جب کلاس انٹروولز کام ہوگی یا فریکوینسی کام ہوگی جیسا کی پہلی اگزرسائز کا اس میں آپ اس میں اس میں اس میں اس میں کلاس انٹروولز بہت کم ہے فریکوینسی بھی کام ہے تو ملٹبل کرنا وہاں پر آسان ہو جاتا ہے جتنا ملٹبل یعنی جہاں پر جتنا ملٹبل زیادہ بڑھ جائے گا اسی انداز سے آپ بہتر کرنا ہوگا یعنی بدل نہ ہوگا اس وقت استعمال کرنا ہوگا جب اس سے بڑے ویلیوز ہوں گے آپ کو لگتا ہوگی کہ ملٹبل کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ لیجئے کسی پر بھی آپ کلکولیٹر کرنی کی استعمال پڑے گی اتنا آسان ہے اس میں کلکولیشن لیکن ٹائم بھی بہت لگتا ہے تو آپ خود دیکھ لینا کہ کون سا مہتر استعمال کریں لیکن آنے تین چاہیے کیونکہ فائدہ ہوتا ہے جب تین آئیں گے تو کوئی مستہ نہیں ہوگا ناؤ مہتر آج ہم اس کا سٹیپ ڈیویشن مہتر دیکھ تھوڑا سا میں دکھاؤں گا آپ خود یہ ٹرائ کریں گے میں تھوڑا سا دکھاؤں گا بس دکھاؤں گا کیا میتھل کرنا ہے میں ابھی جو میں نے کہا وہ ہی استعمال کرنے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے پہلے باقی آپ خود لکھنا فریکوینسی کیا ہے یہاں پر ٹویل پھر ہے پھر پھر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا اس میں قط ان بھی دیریکٹ میتھل استعمال نہیں کرنا خاص اور اگر کلکولیٹر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کلکولیشن تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو یہاں پر کون سا استعمال کریں گے یا تو اس تیویشن میتھل کریں گے یا تو آپ اس مین میتھل استعمال کریں گے ایک سائی کتنا ہے ایک سائی یہاں پر فائنڈرڈ ٹین پھر فائنڈر ٹھرٹی اے میں نے پھر آئے گا مائنس ٹوئنٹی پھر زیرو پھر ٹوئنٹی ایسے پھر آ جائے گا ہمیں فورٹی آپ خود دیکھنا ایسے آ جائے گئے پھر یو آئی کا ویلیو اگر نکال ہوگا وہ ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی برابر تو وہ کیسے نکالیں گے اب ایپ آئی ایو آئی کا ملٹیپل کریں گے جیسا کہ یہاں پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کتنا آ جائے گا مائنس ٹوئنٹی فورٹین ٹوئنٹی کتنا آ جائے گا مائنس ٹوئنٹی ایسے ہی زیرو انٹو یہاں پر جو بھی بیلے ہوگا زیرو ہی آ جائے گا پھر آپ خود نکالیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ سمیشن ایف آئی یو آئی کا ویلیو نکالیں گے وہ کتنا آ جائے گا ان کو ایڈ کر کے اور سمیشن ایف آئی آپ کو پتا یہ وہ کتنا ہے یہاں پر فیبٹی ہوگا وہ پھر مین کس کے برابر ہوگا مین ہوگا برابر ای پلس ایچ انٹو سمیشن ایف آئی یو آئی ڈیو آئی سمیشن ایف آئی اب ان کا ویلیو آپ سبسٹ کریں گے جیسے کہ ہم پر میں نے فائر ایف بلیا ای کا ویلیو پھر ایش کا ویلیو کتنا ہے وہ ہے ٹین ٹوئنٹی وہ ٹوئنٹی ڈیفرنس ان کی ٹوئنٹی انٹو ایف آئی اس میتھرڈ اس قوشن میں بھی آپ ٹرائ کر رہے لیکن اس میتھر اس قوشن میں آپ پریفر کر رہا ایزیوم ویلیو میتھل کو ہی پھر بھی میں بتاؤں گا سٹیپ ڈیویشن میتھل میں نے ابھی کہا کیسے کر رہے ہمیں پہلے آپ کلاس انٹرو کو لکھیں گے پھر فریکوینس نکھیں گے اور پھر کیا لکھیں گے آپ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کلاس مارک کو پھر یو آئی کا ویلیو نکال اگر آپ لگا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر آپ لگے گا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تو وہی سے آپ پھر ایف ای دی ای کا ویلیو نکالیں گے پھر ایزیموڑ مین میتھڑ کا استعمال کر کے فارمیلہ لگا کے آپ آسانی سے یہ کوششن کر سکتے ہیں ہمپلی آپ کو سمجھ آیا ہوں کہ مین کیس سے نکالتے ہیں ان سبھی کوششن کو جو آپ کی اگزرسائز میں دی ہو ان کو ٹرائی کرنا کھو ٹرائی آپ کو شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاکہ میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر کنٹنٹ ملتے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم